ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل میس پرینڈ بیکر میری آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ بچوں کو کس طرح جنگ فوٹ کی بجائے فروٹ کھیلائے جائیں جی تو فرینڈز آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کرتی ہوں اس پک میں سٹرابری اور ورانا کو کٹ کر گو کٹ کی شیپ دی گئی ہے آپ ان فروٹس کے بجائے کوئی سا بھی فروٹ لے سکتی ہیں اس فوٹو میں اپل اور ورانا کو کٹ کر تیت بنائے گئے ہیں آپ ان کو فکس کرنے کے لئے ہنی یا جیم کا استعمال کر سکتی ہیں اس میں سٹرابریز کو کنگارو کی شیپ دی گئی ہے ان کی نوز اور آئیس ڈارک چوکلیٹ سے بنائی گئی ہیں اس فوٹو میں آپ کو پیر اور گریپ سے فورکو پائنٹ بنا کر دکھایا گیا ہے آئیس کے لئے آولیو کا یوز کیا گیا ہے گریپ کو فکس کرنے کے لئے ٹوپک کا یوز کیا ہے اس فوٹو میں وارٹر میلن کو فروک کی شیپ دی گئی ہے ساتھ میں کیوی فروٹ سے آئیس بنائی گئی ہیں اس پک میں آپ کو بنی بنا کر دکھایا گیا ہے جس میں بنانا کے ساتھ کان بنائے گئے ہیں اور فیس کے لئے ایک بسکٹ یوز کیا ہے ساتھ نوز کے لئے سٹرابری اور آئیس کے لئے آولیوز کا یوز ہے اس طرح آپ کا بیبی ایک ہی وقت میں دو سے تین فروٹ ہیپی لکھائے گا اس فوٹو میں آپ کو سٹرابری نظر آ رہی ہیں ہر بچہ چوکلیٹ بہت شوق سے کھاتا ہے آپ پہلے سٹرابریز کو تھنڈا کر لیں پھر ان پر کوئی بھی چوکلیٹ میلٹ کر کے ڈال دیں جو آپ کے بچے کی فیورٹ ہے سٹرابریز تھنڈی ہونے کی وجہ سے چوکلیٹ فورا جم جائے گی آپ اسی طرح چوکلیٹ کو بنانا کے اوپر بھی ڈال سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو اور بھی فوٹوز دکھائی گئی ہیں آپ تھوڑی سی محنس سے آپ کا بچہ ایزیلی فروٹ کھا سکے گا آپ ان آئیڈیاز کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوسرے فروٹ کو بھی چوکلیٹ ہنی جیم یا بسکیٹ وغیرہ کے ساتھ کھلا سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے بچے کا فیورٹ کارٹون کریکٹر یا ٹوائز بھی بنا سکتی ہیں آپ کی تھوڑی سی محنس سے آپ کا بچہ فروٹ کھانا سٹارٹ کر دے گا شروع شروع میں ہنی چوکلیٹ یا جیم وغیرہ کا یوز کریں آہستہ آہستہ فروٹ کو شیپ شکل میں کاٹیں فرنڈز آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ